السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج انشاءاللہ بھی انقریب انشاءاللہ ہم لوگ ہمارے ایک ساتھی شیخ احتشام صاحب سے ایک چھوٹی سی نظم سننے والے ہیں ہمارے امتیاز بھائی کافی دنوں سے میں سمجھتا ہوں کہ چار پانچ دنوں سے مسلسل شیخ کے ساتھ ہیں میں نے تو ان کی نظمیں نہیں سنی ہیں لیکن تاریخ ضرور سنی ہے تو میں اپنے امتیاز بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ نظمیں کیسی سناتے ہیں اور کیسی پڑھتے ہیں وہ ابھی تیاری کرنے میں انشاءاللہ ابھی ان سے نظم سنی جائے گی جب تک ہم اپنے شیخ سے تاثر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احتشام بھائی کے بارے میں کیا بولنا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی سریلی آواز ہے اور مسلسل میں آزان کے تعلق سے بھی سنتا ہوں ان کی ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے اور نظم کے بارے میں تو کیا کہیں اور آپ سن لیں تو ہی بہتر ہے اور ایک نہیں بہت سی نظمیں میں سنا ہوں ان کی ماشاءاللہ بہت سریلی اور بہت ہی پیاری اب تاریف ان کے لیے کم پڑ جائے گی انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں آپ لوگے موقع ہم کو ملے گا انشاءاللہ بلکل بلکل آپ سنیے ابھی اور تاریف سے بہتر ہے ان کو سن لینا اچھا ہے بلکل بلکل انشاءاللہ آپ سنیے تو ذرا پانچ منٹ آپ انتظار کر انشاءاللہ اس کے بعد ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے ہمارے اعتشام بھائی کی ایک پیاری سی نظم کے ساتھ انشاءاللہ جزاکاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی نظم اسرار بھائی کے کہنے پر جینا بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیخہ آتا ہے جینا بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیخہ آتا ہے جو مرنے سے گھبراتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے جینا بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیخہ آتا ہے جو مرنے سے گھبراتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے جو پاک خدا کے بندوں پر کرتے تھے خدایی کے دعوے جو پاک خدا کے بندوں پر کرتے تھے خدایی کے دعوے اب ان کا سفینہ اپنے ہی دریاں میں تھا پیڑے کھاتا ہے جینا بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیخہ آتا ہے جو مرنے سے گھبراتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے تھا وہ بھی زمانہ اے آمل بازو تھے ہمارے تیغ سنہ اب تیغ سنہ کی سورت کو دیکھے سے پسینہ آتا ہے جینا بھی اسی کا حق ہے جسے مرنے کا سلیخہ آتا ہے جو مرنے سے گھبراتا ہے وہ جیتے جی مر جاتا ہے اسلام علیکم ماشاء اللہ